کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت آج میں آپ کی ملاقات کروانے چاہ رہا ہوں سب انسپیکٹر تحمینا خان سے جو کہ ٹک ٹاک سٹار بھی ہیں یوٹیوبر بھی ہیں اور وائس آرٹسٹ بھی ہیں اور ناس خانی بھی کرتی ہیں آپ ٹک ٹاک سٹار بھی ہیں یوٹیوبر بھی ہیں وائس آرٹسٹ بھی ہیں سب انسپیکٹر بھی ہیں پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں اس طرح سے میں کر رہی ہوں کہ ہمارے جو وردی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر عثمان انورد صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے ہمارے پورے پنجاب بھر میں پروونس میں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ پولیس والوں نے اپنا اپنا مطلب ایک کردار ادا کرنا ہے سب انسپیکٹر کے طور پر پولیس میں کب آئیں میں 2018 میں پولیس ڈاپٹمنٹ کو اس سب انسپیکٹر جوائن کیا تھا آپ کی کوالیفکیشن کتے ہیں ابھی کر رہی ہوں پی ایش ڈی انشاءاللہ بہت جال میری کمپلیٹ ہونے والی ٹک ٹاک پر کتنے فولور ہیں کون سی ویڈیو سب سے زیادہ اب گئی اس پر آفیس میں میں بیٹھی انویسٹکیشن کرتے ہوئے تو وہ ویڈیو میری بہت زیادہ وائرل گئی اور اس پر ایٹھ لاکھ ویوز آئے وائس آرٹسٹ کہاں سے سیکھی اور یہ کب شروع کیا آپ نے آہ وائس آرٹسٹ کا یہ ہے کہ میں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے دیکھی میری ایک صلاحیت ہے اب تک کتنے تھانوں میں کام کر چکی ہیں میں نے ٹوٹل گیارہ تھانوں میں کام کیا اچھا آپ کی اکسر منی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ پولیس کا جو آئی جی پنجاب سب کا بڑا پیج ہے وہاں پہ آپ کی ویڈیوز چڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ نے سب سے پہلے کب وائس کی اور آپ آئی کیسے میں ایزا وائس آرٹسٹ اس طرح سے کام کیا کہ جب پتہ لگا کارا والوں کے میڈم صاحبہ جو ہیں وہ کمپیرنگ کرتی رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب کے پیج پر ڈسٹرپٹو کارا کی کچھ کرائم ریپورٹس اپلوڈ ہم نے کرنی ہوتی ہیں تو آپ کی ہمیں وائس چاہیے ایک دن ہمارے ڈی پیو صاحب ہمارے وردی ڈی پیو صاحب منصور امان صاحب جو کہ ایس اس پی ہیں تو انہوں نے پی آر و برانچ والوں سے پوچھا کہ یہ کون سی لڑکی کی آواز ہے کیا آپ پرائیوٹ ریکارڈنگز کرواتے ہیں تو انہوں نے بتایا نہیں سری ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہی صاحب انسپیکٹر ہے تو انہوں نے مجھے بھلایا انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور انہوں نے مجھے ہمارا وہی کمنٹربل سرٹیفیکٹ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں حوصلہ فضائی کے لیے ملتا ہے وہ دیا ساتھ میں کیش پرائز دیا اور کہا کہ بچے اب آپ نے اپنے فیس کو جو ہے وہ رویل کرنا ہے اب آپ کے خالی وائس اوبر نہیں چلے گی اب آپ نے اپنا چہرہ بھی دکھانا ہے ناد خانی کب سے کر رہی ہے ناد خانی میں بچپن سے کر رہی ہوں ناظرین اب ناد سنتے آئیے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں اتنا نالی مراہدوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی سوشل میڈیا پر وائرل ہونا بہت مشکل کام ہے آپ چار منت کے اندر جو ہے اچھا خاصا وائرل ہوگی ہیں اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں کیسے ہوئی کون سی ٹیگ ہے اور کون سی ایسی ٹریک ہے جو آپ لگا کے وائرل ہوگی یہ ہے کہ کوئی ٹریک تو نہیں مجھے آتی اور یہ ہے کہ چار مہینے ہوئے مجھے ٹک ٹاک اور یوٹیوب بنائے تو ٹک ٹاک پہ میرے ابھی 50,000 فالورز ہو گئے سبسکرائبرز اور میں اس میں جو پوست کرتی ہوں وہ یہی ڈیپارٹمنٹل مطلب لوگوں کو گائرلین پروائیڈ کرتی ہوں کہ ہاو ٹو بیکم کونسٹیبل الیجیبیلیٹی ٹرائٹیریہ پور بیکم کونسٹیبل اور پھر ہاو ٹو بیکم ساب انسپیکٹر اور کس طرح سے پیپر کی یہ جو ڈیپارٹمنٹل پیپرز ہوتا ہے یا پھر پیپی ایسی کی سلیکشن ہوتی ہے کس طرح سے اس کی تیاری کی جاتی ہے موسیقی